اسلام علیکم مطنع عزیز کی فضاؤں کو دشمن کے ناپاک وجوز سے بچانے پر معمور پاک فضائیہ کے شاہینوں کے عظم و حوصلے کو اجاگر کرتی فلم شیر دل کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے فلم میں میکال دولفکار اور ارمینہ خان مرکزی قدار ادا کر رہی ہیں ٹریلر کے اجراء کی تقریب اسلام آباد میں ہوتی جس میں فنکاروں نے بڑی تداز میں شرکت کی دو منٹ چھبیس سیکنٹ دورانیہ کا ٹریلر میں میکال دولفکار پاک فضائیہ کے پائلٹ کا قدار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں ٹریلر کی ابتدائی چند سین دکھانے کے بعد جاندار ڈائلوگ سے ہوتی ہے اس میں اداکار سمینہ احمد کہتی ہے کہ یہ وردی میں چلتے بڑھتے عام سے لوک لیکن وقت آنے پر ہاپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ میکال دولفکار پاکستان ائر فورس میں کمیشن ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور پھر جذبے لبریز ہو کر ائر فورس اکیڈمی جوائن کرتے ہیں ٹریلر میں پائلٹ کی ایسے سے تربیت کیمرائیل بھی دکھائے گئے ہیں شیردل کا ٹریلر مختلف حصوں پر مستمیل ہے فلم کے ٹریلر میں دلچسپ موڈ اس وقت آتا ہے جب مہتیدہ عرب امارات میں کسیل ملکی مشترکہ مشکوں کا آغاز کیا جاتا ہے اس میں پاکستانی ائر فورس کی طرف سے میکال دولفکار اور بھارت کی جانب سے اورن ویرانی کا کرتار ادا کرنے والی حسن نیازی نمائنگی کرتے ہیں ٹریلر میں بھارت کی روایتی جنگی سوچ کو بھی دکھایا گیا ہے جسے ناکام بنانے کے لیے پاکستان ائر فورس کے شاہین اپنی ماہرانہ صلاحیتوں سے دشمن کو ناکو چنے چواتے دکھائی دے رہے ہیں مار کے پر جانے سے قبل میکال دولفکار ڈائیلوگ کہتے ہیں کہ اگر میں واپس نہ آیا تو میرے والد کو کہہ دینا کہ شہید کبھی نہیں مرتے واضح رہے کہ زرفر خان کی ہدایت کاری پر مننے والی یہ دل میں انیس سو پیسٹ کی بھارتی جنگی جنون کو اجاگر کرنی کوشش کی گئی ہے فلم روامہ بائیس مارچ کو سینما کی گھروں کی زندگی موسیقی اور اگر میں نہیں رہے کہ شہید کبھی مرہ نہیں کرتے